قومی احتساب بیرو نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کی غیر قانونی منتقلی کے حوالے سے کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سمیت بائیس اہم سیاسی شخصیات کے خلاف تحقیقات تیز کر دی ہیں پاکستان میں احتساب کے ادارے نیب نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کی غیر قانونی منتقلی کے سکینڈل میں تحقیقات کا دائرہ وسی کرتے ہوئے سابق وفاقی وزرہ کے اساس اجاد گاڑیوں کا ریکارڈ اور خرید و فروخت کی تفصیلات طلب کر لی ہیں قومی احتساب بیرو کی جانب سے تحریک انصاف دور کے سابق وفاقی وزرہ کابینہ ارکان کے نام گاڑیوں پراپرٹی اور ایکاؤنٹ سے متعلق ریکارڈ مانگ لیا کیا ہے قومی احتساب بیرو نیب کی جانب سے صوبے کے سیکٹریز ایکسائز کو اس زمن میں مراسلے جاری کیے گئے ہیں احتساب بیرو لین سابق وزیر داخلہ شیخ رشید سابق وزیر دفاع پرویز خٹک سابق وزیر پانیوں بجلی عمر ایوب سابق وزیر ریوینیو حماد ازہر سابق وزیر مواصلات مراد سعید سابق وزیر پلیننگ اسد عمر سابق وزیر تلات فواد چودری سابق وزیر پارلیمانی عمر آزم سواتی فیصل واؤڈا علی زہدی خالد مقبول شیری مزاری اور فروغ نصیم سمیت دیگر کے نام پراپرٹی کی تفصیلات مانگی ہیں قومی احتساب بیرو نیب کی جانب سے سابق وفاقی وزراء اور کابینہ امران کے نام پر اور ٹرانسفر گاریوں کے ریکارڈ سے متعلق بھی تفصیلات طلب کی گئی ہیں احتساب بیرو نیب کی جانب سے جاری کیے گئے مراسلے کے مطابق دوہزار اٹھارہ سے اب تک سابق وفاقی وزراء نے جتنی گاریاں خریدی یا فروغ کی ہیں اس کا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے واضح رہے کہ قومی احتساب بیرو نیب برطانیہ سے پاکستان ایک سو دووے ملین پاؤنس کی غیر قانونی منتقلی کے حوالے سے دقیقات کر رہا ہے نیب نے اس کیس میں سابق وزیر آزم عمران خان کو نو مئی کو گرفتار بھی کیا تھا تاہم سپریم کورٹ نے ان کی گرفتاری کے طریقے کار کو خلاف قانون قرار دے کر رہا کرنے کا حکم دیا تھا بعد ازاں عمران خان نے ہائی کورٹ سے عبوری زمانت بھی حاصل کی اور نیب کی کال پر اب نوٹس کے جواب میں عمران خان نیب میں پیش ہو کر اپنا جواب بھی جمع کرا چکے ہیں عمران خان کے علاوہ عصد عمر فیصل واؤڈا فواد چودری اور کچھ دیگر سابق ازرا بھی نیب میں پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے نیب میں اپنا تحریری جواب بھی جمع کروا رکھا ہے جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ وہ ایک سو نوے ملین پاؤنس کا معاملہ کابینہ میں زیر بحث آنے سے پہلے اجلاس سے اٹھ کر جا چکے تھے اس لیے ان کا اس معاملے میں کوئی کردار نہیں ہے اور نہیں ان کے پاس اس سے متعلق کوئی ریکارڈ موجود ہے خیال رہے کہ سال دوہزار اکٹارہ میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی ان سی اے نے پروپرٹی ٹائکون ملک ریاض کے خاندان کے ساتھ انیس کروڑ پاؤنڈز مالیت کے تصویع پر اتفاق کیا تھا ان سی اے کی جاری کردہ بیان کے مطابق تصویع میں برطانیہ کی ایک جائدات ایک ہائٹ پارک پیلس لندن شامل تھی اس کی مالیت تقریباً پانچ کروڑ پاؤنڈ تھی اور تمام رقم ملک ریاض کے منجمد ایکاؤنٹس میں آگئیں اس سال جب یہ پتہ چلا کہ ملک ریاض نے کراچی کے مضافات میں زلہ ملیر میں ہزاروں اکر ارازی غیر قانونی طور پر حاصل کی تو سپریم کورٹہ پاکستان نے اس کے عوض ملک ریاض کی ریال اسٹیٹ کمپنی بحریہ ٹاؤن لیمیٹیٹ کی جانب سے چار سو ساٹھ عرب روپے کی اسٹیٹمنٹ واجبات کی پیشکش قبول کر لی تھی ان سی اے کے فیصلے کے چند گھٹے بعد ملک ریاض نے ٹویٹ کیا تھا کہ برامت شدہ رقم سپریم کورٹ کے چار سو ساٹھ عرب روپے جرمانے کی ادائیگی میں جائیں گی بعد ازاں جب ان سی اے نے تین دسمبر کو اپنے فیصلے کا اعلان کیا تو یہ رقم حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ کے بجائے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دی گئی جبکہ اس وقت کے وزیر آزم کے محامل خصوصی برائے احتزاب برزا شہزاد اگور نے دعویٰ کیا تھا کہ رقم براہ راست ریاست کے پاس آئے گی بعد میں اس ابحام کے بارے میں پوچھے جانے پر انہوں نے جواب دیا کہ کیا سپریم کورٹ حکومت کا حصہ نہیں ہے لہٰذا اگر پیسہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیسہ ریاست کے پاس آتا ہے تاہم بعد ازا انکشاف ہوا تھا کہ عمران خان نے ذاتی فائدے کے حصول کے لیے کابینہ کو اندھیرے میں رکھتے ہوئے حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنے والی رقم کو ملک ریاض کے جرمانے کی ادائی کے لیے سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا تھا جس سے ریاست پاکستان کو ایک سو نووے ملین پاؤنس کا نقصان ہوا جبکہ ملک ریاض کو فائدہ پہنچا تھا جس کی اب نیٹ کی طرف سے تحقیقات جاری ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا